ملک باواز بلند صلوات بانیان دے جتنے معامین نے باواز بلند صلوات بانیان سلیہ محمد حاج محمد اڑے جتنے معامین نے اور تمام امعین محمد تلت درجات واسطے ملکے زروح دو بانیان سلیہ محمد حاج محمد گناہ والے معافی واسطے ساڑی ہے بادر مالکہ دی بارکاش قبول ہوئی قبولیت واسطے ملکے صلوات اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ قلعہ وریکال خجت ابن الحسن صلوات قلعہ وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بانیان نے عزت بخت جز کی چیز آفا فرمائے بانیان نے تمام بریات ارضی و سماوی پر محفوظ فرمائے جتنے آزرین مجلس ہو جو جو مقاصد حجات لے کے آئے اوپاک اللہ تڑے حجتا مقاصد پورے فرمائے بے اولاد اور اولاد ملے بیوارن و شفاہ ملے مولت و دعاچ آمین تک جیدہ بندہ اتحاب خالی دنگیا فرقائنات بھی ہی اسی جگہ نہیں جتھو ان کو لفظ نگ دے موارسد مانا وقیت اللہ قائمی علی محمد عزور ہوئے جنے چاندیو امام عزور امام عزور بابا زمال اند سنوان کرو قائمی علی محمد مالی عشق کرو پیار نہیں عشق ثابت کر اچھی سلوات پڑھ بڑیاں سوڑیں گللہ قبلہ صاحب کی تھی آنے گللہ میں بھی ہوئی کرنی آنے لیکن گال سوڑا نہ مقصدیں کہ گلت عمل ہوئے اور سخیب آمو سیند ایک فرمانے مولا فرمید نے میری حض اس سے جنگ ہے جس کا کردار یزید جیسا ہے صاحب اپنا کردار ایسا کرنا چاہیے کہ مالک پسند کرن اور سرکار آکھن کہ اے بندہ میری فوج جبرتی ہوں ایسا کرنا وہ اپنے آپ جتنے جوان بیٹھے اور مہا پہاں نصیب اللہ مولا محمد وہلی بید محمد فرمان مطابق زندگی منارم دی توفیق دے مالکہ خان تمام برای عدب بجائے جوٹ آسان منافقات تکبار مولا سانچ بولوں کی توفیق دے وے نماز پران کی توفیق دے وے بڑی عدد عدب کیونکہ عدب و الفیر دین عدب ہی دین ہے جس بندہ جو عدب نہیں اُن کسے دین دینے مل خصوص جڑا بندہ باد اخلاق ہے اُن کسے دین نالیم خلق مل خصوص ہوتا امام حسین نال کلک نہیں اخلاق ہی ضبط بڑی بات ہے اور اِت سلوات باوازِ بلہ دوچی ملکے پڑھو نعرہِ تکبیر اللہ دنائے یار کافی بیٹھے ہو بیردِ منجنو پتہ لگے اندر خیال پرست نہیں توحید پرست نہیں سانو چودہ نے خدا ہی نہیں گتا جلے ہاتھوں وجود ہوئے جسم ہوئے مرقب ہوئے ملکے چیز علاق بڑیاں ہوئے خودی وجہ ہے کہ جس کو حاصل لہو قوالِ وجود ایسے ناکس کو کبریاں مانوں جو میری فکر میں سوا جائے میں اسے کس طرح خدا مانوں سانو چودہ نے اللہ دیتا ہے پاکِ طیبِ طاہرِ اولِ آخرِ ظاہرِ بادنِ ہر شک میں ٹڑانی اور باقی رہنا لہے اُدھا نعرہِ جنہ سُڑا آلی اکبر نے اپنے سر دے کے اللہ نو اکبر منوائے باوازِ بلد نعرہ سُڑا و نعرہِ تکبیر کیا کہنے حد قدیم و تاجرہ ہوئے نعرہِ رسالہ ملکے نعرہِ حیدری پاک مالکہ دے دشمنہ تلانہ انہیں ملکے خلوص لال جتنا پن ڈالے باوازِ بلد سلوان پڑھو سمامل کر بہتر نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے خطبہ پڑھا تھا میں مجھے سمامل کر بہتر نے یہ کیسا باندھ رکھا ہے بدن پہ بے کفل لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے پھرا جاگلہ یار جو میں بے اولاد جھونی پھنے نباؤں سے بولا ہے حد قدیم و تاجرہ قدیم و تاجرہ بدن پہ بے کفل لاشوں نے کعبہ باندھ رکھا ہے کمانِ حرملہ کو کیا خبر کہ تیر کا کب سے علی اصغر نے گردن سے نشانہ باندھ رکھا ہے کیا کہنے یار علی اصغر دست کا وستے رہو کمانِ حرملہ کو کیا خبر کہ تیر کا کب سے علی اصغر نے گردن سے نشانہ انہوں نے مات بھی بیٹھے ہو سبیلہ لان دے ہو سبیلہ پیان دے ہو بڑی بڑی ڈیوٹی ہے انہوں نے شہر ہے کہ غلامی کا رہا ہے آج تک پانی سبیلوں کی جنہیں بادہ سمیتے ہو سبیلہ لان کے مات بیانوں پیان دے ہو غلامی کا رہا ہے آج تک پانی سبیلوں کی وجہ باوازمی سے کھلنا میں نہیں ایسے نہیں یار جو میں حق رکھ دینے کافی تعدادیں باوازمی سے کھلنا آج تک پانی سبیلوں کی سبیلوں کی آج تک پانی سبیلوں کی سبیلوں کی بسم اللہ رحمہ 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 لہ� رحمہ 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 علی رحمہ اللہ علی علی قرآن علی نے سنایا نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنا پہ سنانا حسین جانتے ہیں نہیں آرکھ مل کے نعرہ سناو کجوسی نہیں مل کے نعرہ پڑھتا پہ آواز تو اڈی محبت و قربان عظیم لوگ بڑے لطیف مزاج لوگ میں پہلی لائے پڑھی قرآن علی نے سنایا نبی کے ہاتھوں پر قرآن سنا پہ سنانا حسین جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں خدا سے ملنے نبی عرش پہ گئے ناصر خدا زمی پہ بلانا حسین جانتے ہیں سنا پہ ایتھ کیا بات ہے جانتے ہیں جانتے ہیں ایک آواز اللہ دیئے جنہی سارے آشک نے بیسے دکھنا دی بڑیاں آوازوں نے کوئی پاس ہے کسی دی والدہ آشک وہ کسی دی کسی دی والدہ آشک نہیں وہ بڑے ہی کور تیتائی ہے جنہی کسی دی والدہ پیار نہیں وہ تو وجہ ہے آلمین صرف دو آواز آنسین جنہی لال اللہ نو پیاریں تادا جو یقید سورج ابھی نہ جا تو حد مشرقین سے جبرین ایک پل کو ٹھہر تو بھی چین سے اے موت ساس روٹ زمانے قیام کر مسروف گفتگو ہے خدا خود حسین درائے تکبیر درائے رسالے سارے جواب دے ہو درائے ہیں جنہی اگر توحیدو رسالت بچانا مقصد ہو اگر توحیدو رسالت بچانا مقصد ہو کیا کہنا ہے؟ سنا کی نوک پہ سر کو سجایا جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں عزائے حسین کٹ کٹ کر خدا کے دین کو ایسے بچایا جاتا ہے کیا کہنا ہے؟ وا جی وا ہشوی صاحب میرا بھی حق بند دائینا دا ربائی دا جواب دے واں قبول اس لئے کی نیزے کی نوک اس نے میرا کتا ہوا سر تشمنوں سے پست نہ ہو قاتلوں سے بلند ہو کے یہ کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے جسے شکست نہ ہو آگوزہ کی سردار کلندر حسین یاد حسین یاد حسین یاد مل گئے قبول اس لئے کی نیزے کی نوک اس نے میرا کتا ہوا سر دشمنوں سے پست نہ ہو وہ قاتلوں سے بلند ہو کے یہ کہتا رہا حسین ہوتا ہی وہ ہے اور میں ویکڑا چاہنا ہے ہاشمی صاحب بھی آگے نے شیر میں ہاشمی صاحب ڈیڈیکٹ کر رہا ہا شیر ہوئے جس تک گل مکویں دیئے خدا دی قسمیں اتنا بڑا شیر ہے شمر کے ہاتھ پہ خنجر یہ قاب کر بولا خدا کو مار رہے ہو گلا حسین کا ہے رہا با بہ Querہ گلا حسین מכری ڈیڤیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈنڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ عباد و شاد رو حسین نمازان سارے نورس کا رکھیں حاشبی صاحب الویک کے کام میں شروع کرلے آج دو سے زیر پیسے کے لئے سامنے آئیں پلیس فیس ٹو فیس بین شک میرا بہی رہتے ایلی ساڈا بہی رہ جینا اس دروازے تھا نہیں فقیر ہے انہوں دینا فرشتیاں نے چیئے لے نام لبنہ دودھ نال لبنی کھیر ہے بندہ بڑا بے ضمیر ہے انہوں تو جو ہے غمی حسین سے مجھ کو ایامد سنا رہے جڑی ایامد ہوئی ہے ایسی ایامد رہی ہو غمی حسین سے مجھ کو جو آگئی ہوگی غمی حسین نسے مجھ کو جو آگئی ہوگی میرے نصیب کو سدرہ سے ہم سری ہوگی میرے نصیب کو سدرہ ہم سری ہوگی غمی حسین سے مجھ کو جو آگئی ہوگی میرے نصیب کو سدرہ سے ہم سری اور اس کو بڑی گھل کوئی نہیں قرآن دی قسمیں جیدے میں مکان لگا گھل شمر نے کات کے گردل کہا یہ سوچا تھا شمر نے کات کے گردل کہا یہ سوچا تھا کیڑی گل جو نوکے نیدہ پہ ہوگی وہ زندگی ہوگی جار جارو سمجھا ہی ہوتا نعرہ سنائے مل گئے شمر نے کات کے گردل کہا یہ سوچا تھا جو نوکے نیدہ پہ ہوگی وہ زندگی بھولو یار ہوگی اس تو بڑی گھل کوئی نہیں آشوی صاحب نیاز حسین توجہ کرنے توسی بھی سارے توجہ جناب غل سے مقدر نے یہ کہا ہوگا جناب غل سے مقدر نے یہ کہا ہوگا مرے یزی دکھے ہو کر تو خود خوشی ہی ہوں جنو سمجھا ہی ہوتا نعرہ سنائے مل گئے ہاں جو کسینا پڑی گئے مرے ہاں جو کسینا پڑی گئی شب اللہ ملکہ ملکہ خوشی ملکہ خوشی ملکہ خوشی ملکہ خوشی ملکہ خوشی پڑھے ہوگا یہ بہت سے بہت سے پہچھیں پہچھیں پھنجہ ستیاں جدونے کے لئے انساکنان سماوات نے فرمایا میں رحیمہ میری رحمت جاری میں کریمہ میری قرامت جاری میں شہیدہ میری شہدت جاری میں صدیقہ میری صداقت جاری سارے ملیکہ نے گزارش کی تھی مالک اجری ویچ مستور نے تتعارف کروا مالک دوازہ یہ فکر مریم کی شاہدادی یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے یہ فکر مریم کی شاہدادی یہ کل ہو اللہ کی شاہدہ ہے خطا کا امکا نہیں ہے اس میں یہ روز اول کی شاہدہ ہے مباحلے کی صفوں میں دیکھو تو حق کی پہلی مجاہدہ ہے میں خود حفاظت کروں گا اس کی یہ سبیرہ معاہدہ ہے اسی کے در کے گزاروں کا میرے فرشتے عدب کریں گے جو اس کے غم میں شریک ہوگا ہم اس کو وقفے طرف کریں گے اس کی دیلیز پر پہنچ کر نبی اجازت طلب کریں گے اللہ پیدا جو فاطمہ سے جو طیبہ سے جو سیدہ سے رکھے مودت نہ اس کو دوزق جلا سکے گا جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا جوٹا کو سکے سردار کلندار جوکدہ سیدہ جو سیدہ جیشو منظور آجی صاحب مولانا دے ترجاہ دے بلانت فرمائے نہور دے بہت اچھے شاہر سنو انہوں نے لکھیا بڑا لطیم کا سیدھا چنادر لے لوگے مل گئے ہاتھ بلند کر گیا ہے دری خب غدیر دا اعلان ہے دری من کن تا مولا دا فرمان ہے دری علی و علی اللہ ہے دری یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر 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 یک سسیل سے کانے سجائے پھرتا ہے وہ اپنے بخت کے دیپک جلائے پھرتا ہے حسن کو دیکھ کے مورے نبی پہ کہتے تھے لوگ رسول اپنا ہی بجپن اٹھائے پھرتا بولو یار جردان سمجھ آئیے لے کر یہ پھول سے چہر ساتھ 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 لے کر یہ پھول سے چہر اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے مگر وہ دین کی سب سے اہم ضرورت ہے علی کا چہرہ دیکھنا ہے عبادت خالق پتا بھی ہے کہ علی کتنا خوب صورت ہے سمجھ آئیے سخی سردار کلندر جیا وہ لوگ جو علی کو قرآن سے جدا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم جہنم کی جدا کہتے ہیں اس محمد کو بشر دے ہے بعض بختوں جس کے نائب کو کچھلو خدا کہتے اگرے پچھلے حیدر حیدر پھول سے چہرے ساتھ لے کر یہ پھول سے چہرے ساتھ لے کر یہ پھول سے چہرے ساتھ لے کر شانوازن شیعہ علی علی کردنے میں کیسے نہیں کردے ڈاکٹر علام اقبال پروفیسر علام اقبال وعدہ دل میں علی کا ہونا لازم ہے اقبال سجدوں میں گرے رہنے سے جنت نہیں ملتی میرے بندر کیا کہنے یار عظیم لوگوں پھول سے چہر ساتھ لے کر یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر رسول میدہ میں آ رہا ہے یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر رسول میدہ میں آ رہا ہے یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر جاگو یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر رسول میدہ میں آ رہا ہے خوشی سے جبرل راستے میں خوشی سے جبرل راستے میں پھول کو اپنے بچھا رہا ہے یہ پھول سے چہر ساتھ لے کر رسول میدہ میں آ رہا ہے خوشی سے جبرل راستے میں پھول کو اپنے پھول سے چہر ساتھ لے کر پھول خدا کے ان آیتیں چل کے آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے ہے ایسا منظر کے دیکھنے کو ہے ایسا منظر کے دیکھنے کو خدا بھی پردے ہتا رہا ہے ح Blind Rame 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 Rameel Rame Rameel 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 اللہ علیہ وسلم آنکھیں بن گئے دینے میرے تھے ایک موزی مار مکھا جا یا 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 یادا کیا کہنے جیو پہن بلکے جیو خیبر تا مدان جانتا سارا جانتا نہ ساہے بڑے بڑے بلوان کھا کروڑی اتنان کیتا نبی دی تھرنٹی لائن در پریشان لڑتو ان جان جو تو برف دے سامنے جاندے سن وہ کہتا سی میں آما کہتے سن نہیں بڑے پائے جان نبی دے نبی دے امن پسند سیف گارڈ سولجر ڈیوہ لگر خانے جا کے لڑ دے ایک دو جیتوں بولنے ہر دے جنگ نہیں کر دے آبی جاں کو سردہ ساکیئا آبی جا کو سردہ ساتے رہ گیا ہے ہلے گنی باکی در خیبر دا مڈنایا در خیبر دا مڈنایا ہوا چین جوڑا جا 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 یلی یا جا در خیبر خیبر دا مڈنایا ہیدر ہے کون نبیوں کے سنتاں سے پوچھ لے خیبر کے بھوڑے سے پشمہ سے پوچھ لے اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائی دنیا کو چھوڑ اللہ کے قرآن سے پوچھ لے نہیں نہیں ایسے گا لی میں روای دے میں بھی جواب دے کس کو پیاسا کہوں کسے چشمہ جاری سمجھوں سخت ہے رہا ہوں کہ کیا خالے کے باری سمجھوں سامنے چیرہ حیدر کے ہے قرآن کریم کس کو قرآن بتاؤں کسے کاری سمجھوں آلمین دے وچھ دو علی گزرین دو شجاہت دے خالق ہوئے پہلا پہوے ڈوجہ پوتریں دو چوپ رہے ہیں پہلے دے چوپ پیچ محمد دی دی دے بوہن واقع لگی ہے دوسرے دے چوپ پیچ علی دیاں 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 چادرہ نیزے نال نہ تھیاں جڑا اس گالوں نے رو سکتاں میں کہا دنیاں کہ تیرے پتھر دے دے لے تو کیوں نہ رون دا جس آکھ تے علی دی رولی دھی دی مول رہے اس چوہنجو ضرورا سی آلمینے چے دو علی پہلا پہوے ڈوجہ پوتریں پہو دی چوپے چھ محمد دی دی دے بوہن واقع لائی نے جلدہ تاکو دے پاسے تے سٹے آنے ساری زندگی سجے آتھنا تس بھی نہیں پڑھی پہلا علی ہے جہن دی چوپے چبوں وڈا نقصان ہوئے ڈوجہ علی چوپ رہے خان قابد تواف چھٹا ہے حسین حاج نہیں پڑیا قدمت مطھرہ کیا دا کہندی جورتے تے نو حاج نہ پڑن دے وے تو تواف کر میں نوکر جو آم حسین فیرادی داڑی چون جا دنیا اللہ دا گھارے میں کربلا دا غریبا مت خیمت سمجھ کے آگے چلائیں علی چوپے دو محرم نو ہو رہا کے حسین دے گھوڑے دیاں لغامہ جاتھ رکھے علی چوپے پانچ نو نہر فراد تو خیمے پٹی تن علی چوپے دری اپنی مرضی سات نو پانی باند ہوئے علی چوپے اکبر دے سینج برچی نفال لگ گئے علی چوپے قاسم تقسیم ہو گئے آہلی چوپے دو وچ کے پچونجہ منت خسین دی شادت جلے سادے ترائے ہوئے اللہ شاہ تے گھوڑے بھج گئے نا چار ساڑے چار تائینا خوشیاں منائیاں کوئی یاد ہے میں اکبر مارا ہے کوئی یاد ہے میں قاسم مارا ہے کوئی یاد ہے میں اسکر مارا ہے ہون جڑے سیاد بیٹھے ہو میں نو معافی دوائے جلے پونے پانچوں ان خیامے چو لوٹ پہ گئے شمر دے ہاتھے چو زینب دی چادر آئیے اے چادر لے کے اتھے آئے جتے غازی ستا ہوئے آئے اس کمینے غازی لو ستا ڈٹھائے تانہ مار کے آدھے غازی جائے بی بی دے پردے کی تے تیڑی ہائی مشور وفائے اے برکائے تیڑی بین زینب دا کوئی واس لگ دے سیادہ دے میں شبیر دی چوپ وچ کس گیاں میں دے انج ناز خام ڈکھائے میڈی سین دا برکا انج نالان دے دین دے حکم جو بین آدھے اجازت ملی ہو بیا میڈی سین دا برکا نہ لوے آہاااااااااااaa